شاہ فیضل شاہ فیضل شاہ آپ یہ سمجھتے کہیں نہیں کہیں جو ایک آئی ایس کارڈر ہے خاص کر کے جو بڑی عدیکاری ہیں وہ کھل کر کام نہیں کر سکتے وہ وہ سب کرنے میں اسمرت ہیں جو واقعی میں کرنا چاہیے جسے لوگوں کی بلائی ہو دیکھیں ہم ایک ڈیماؤکرسی میں رہتے ہیں اس میں بیروکرسی کے لیے اپنا ایک رول ہے بیروکرات کوئی آل مائٹی کوئی پاورفل کریچرز نہیں ہے فائنیلی ڈیماؤکرسی میں جو پولیسی کی ڈیریکشن ہے وہ پولیٹیشن کے پاس ہے وہ پبلک ریپیزنٹیٹو کے پاس ہے یہ کہنے میں کوئی ہمیں شرم نہیں آنے چاہیے لوگ تو بہت سے سباز کے ایسا دڑا ہے جو اس چیز کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ آکر اپنے نوکری چھوڑی آپ سیاست میں آئے شاید آپ کچھ ویسٹڈ انٹریسٹ لے کر آئے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے بیسٹڈ انٹریسٹ لے کے پولیٹکس میں مجھے نہیں لگتا آنا کوئی it makes any sense کیونکہ ایک highly paying job چھوڑ کے اور گاڑیاں چھوڑ کے سرکاری بنگلو چھوڑ کے فیوچر کی جو کریئر کی opportunities ہیں ان کو چھوڑ کے یہ شاید IQ کا مسئلہ ہے جو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں سیاسی پارٹی آپ نے بنائی ہے آپ کے core issues کیا رہیں گے کن مسئلوں کو لے کر کن پہلوں کو لے کر آپ سیاسک ناکے بڑے ہیں دیکھیں ہم سب سے بڑی بات جو یہاں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی regional politics نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہماری جو state ہے اس وقت سب سے بڑا challenge ہے کہ کیسے ہم جمعو کشمیر لداک اور چناب ویلی اور پیر پنچال کو کیسے ہم ایک ساتھ جوڑ کے رکھیں کیسے ہم humanity کی level پر لوگوں کے issues کی بات کریں گے کیسے ہم بائیچارہ بنائیں گے کیسے یہاں political stability آئے گی ہم نے دیکھا سرکار بنی دو ڈائی سال نکل گئے اور اس کے بعد پھر سے اب elections کی بھاری آ رہی ہے ابھی recently violence یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا کشمیر میں بھی جمعو میں بھی ہم چاہتے ہیں political instability یہاں پہ ختم ہو جائے تھوڑا سا یہاں پہ لوگوں کی جو good governance ملے تھوڑا corruption پہ کام ہو جائے لوگوں کی basic جو ضروریات ہیں ان پہ بات ہونی چیئے کچھ ایک political parties کا آپ کو offer بھی آیا تھا اس وقت کی آپ ان کی parties کا join کریں لیکن آپ نے join نہیں کیا کیا وجہ رہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو parties ہیں وہ properly deliver نہیں کر پا رہی ہیں یا پھر آپ particularly کسی ایک issue کو لے کر الگ سے چلنا جاتے ہیں دیکھیں ہم اگر system بدلنے نکلے ہیں تو پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ ہم انہی لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں گے جنہوں نے system کو خراب کیا ہے اس لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا میرے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم کسی اور party میں جائیں جیسے میرے باقی colleagues کے لیے بڑا آسان تھا وہ دوسری parties میں جائیں لیکن جو لوگ تبدیلی میں believe کرتے ہیں ان کے لیے نئے راستے چننا اور نئے راستے create کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے آج ایک press conference ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کا جو resignation ہے وہ accept نہیں ہوا ہے اور آپ نے جو اپنی party ہے وہ launch کر دی ہے یہ صحیح نہیں ہے آپ اس پر کیسے comment کریں ہمارے خلاف press conference دے کے لوگوں کو easily publicity ملتی ہے مجھے اس میں خوشی ہے کہ آپ کو ایک نیا star مل گیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو resignation کا process ہوتا ہے یہ ایک تیر کی طرح ہوتا ہے command سے نکلا اور چلا گیا میں چاہوں گا کہ ریاستی سرکار اپنی وہ فائلیں جلدی سے جلدی کرنا تھوڑا سا سیکھ لے پتہ نہیں ان کو کیوں اتنا time لگتا ہے لوگوں کے resignation accept کرنے میں اور جلدی سے جلدی ان کو اس پر resignation کو accept کرنا چاہیے سر کشمیر میں جو آتنکواد کی سمجھ سے ہے لمبے سمجھ سے ہے آپ اب ایک نئی party لارہے ہیں لوگ واقعی میں آپ سے چاہیں گے کہ آپ اچھا جو direction ہے وہ کشمیر کو دکھائیں کس طرح سے نپٹیں گے آپ آتنکواد کی سمجھ سے کیا واقعی میں آتنکواد کو آپ terrorism کہہ کے پکاریں گے یا پھر ان partyوں کی طرح کسی اور طرح کا soft word استعمال کریں گے دیکھیں اگر آپ کشمیر آ جائیں گے آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ terrorism کیا ہے آپ کو بہت ہی عجیب چونکانے والے جواب ملیں گے لوگ violence کو terrorism آپ یہاں جائیں گے اور آپ بولیں گے وہ لوگ terrorism کر رہے ہیں آپ وہاں جائیں گے کشمیر آپ کو بولا جائے گا آپ لوگ terrorism کر رہے ہیں مجھے as an officer لوگوں نے کہا کہ you are responsible for terrorism terminologies کی بات یہاں پہ نہیں ہے بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں لوگ مر رہے ہیں اس کو کس نام سے آپ بلائیں گے it doesn't really matter مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے political initiative کے ذریعے اس violence کی level کو کم کریں گے چاہے نوجوان مر رہا چاہے فوجی مر رہا وہاں لوگ مر رہے ہیں لوگوں کی families تباہ ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے terminologies پر focus نہیں کرنا آپ کی party جیزیں launch ہوئی ہے particularly کچھ ایسے لوگوں نے join کیا دو i will not name اس کے بعد کچھ لوگ یہ کہنے لے ہیں کہ آپ کی party جو ہے وہ کہیں نہ کہیں anti national track پر نکلی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں سے پرحض کرنا آپ کی party کے لیے بہتر رہتا ہے دیکھئے ہم believe کرتے ہیں کہ جو بھی electoral politics میں یقین رکھتا ہے وہ constitution میں یقین رکھتا ہے تو ایسے میں کسی کو دیج دروہی کہنا even if election میں participate کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ democratic institutions کے ذریعے آپ کے ساتھ اپنے حق مانگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط سوچ ہے اور اس غلط سوچ کو ہمیں اس کو ہمیں encourage نہیں کرنا چاہیے آپ کے نظر میں کشمیر کے لیے comprehensive solution کیا ہوگا دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ بہت سالوں سے بہت وعدے کیے گئے ہیں ستھر سال سے ان وعدوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کئی سارے working groups بنائے گئے کئی سارے interlocutors کی reports آگئیں special representatives بنے ان کی reports بنیں constitution کے experts بیٹھے لیکن آج تک ہم نے کوئی اس پر کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ جو جمعو کے لوگ ہیں جو لڈاک کے لوگ ہیں باقی regions کی جو aspirations ہیں ان کو بھی ہم address کرنا چاہیں گے ایک بڑا سوال ہمیشہ کشمیر میں رہا ہے کہ وہاں کا یوہ ہے وہ engage نہیں ہے وہ پڑا لکھا نہیں ہے شاید اسی لیے گلت راستے پر نکلا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو کافی پڑے لکھے یوہ انہیں آتنکوات جوائن کیا ہے آپ خود آئی ایس چھوڑ کر جو ہے وہ سیاست میں آئے ہیں آپ کیا لگتا ہے کہ واقعی میں اس بات میں کتنی سچائی ہے اور پڑے لکھے ہونے کے باوجود جو یوہ ہے وہ آتنکوات کی طرف کیوں جا رہے ہیں دیکھیں ہمارا ماننا ہے کہ وہاں پہ جس طرح کا ماحول پیدا ہوا ہے کشمیر میں اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب کوئی اور چیز اب چلے ہی نہیں جیسے کسی اور طرح کی engagement کی کوئی space ہی نہیں رہی جیسے democracy ختم سی ہو گئی ہے جیسے non violence کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے اس وجہ سے پھر ایک ماحول create ہوتا ہے جس میں آپ کا پڑا لکھا نوجوان وہ اپنا پی ایج ڈی چھوڑ کے وہ اس راستے پہ چلا جاتا ہے یہ ہماری leadership کی failure کی وجوہات ہے اس کی وجوہات ہے ہماری جو existing politics ہے جس نے وہاں لوگوں کے خون پہ سیاست کرنا start کیا ہم believe کرتے ہیں کہ جب وہاں پہ ہم political process start کریں گے دلی جب یہ realize کرے گی کہ وہاں پہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی جب soldiers کی dead bodies پہ سیاست کرنے والے بند کریں گے اپنی سیاست کرنا اور جب وہ یہ realize کریں گے کہ جب soldier کشمیر آتا ہے وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے کیسے آتا ہو اور کن پرستیتیوں میں وہ کام وہاں پہ کرتا ہے تب شاید پورے دیش میں ایک ماحول بنے گا کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے اور ان لوگوں کو اپنے اپنانا ہے اور اپنا بنانا ہے تو کیا پھر ہم یہ مان لیں کہ آپ کی پارٹی کہانے کے بعد کشمیر میں کوئی دوسرا برحانوانی پیدا نہیں ہوگا دیکھیں ہماری توقع یہ ہے کہ اگر ہم democratic institutions کو honor کریں گے اگر ہمیں موقع دیا جائے گا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہیں ہم کشمیریوں کے جمعوں کے لدہ کے حقوق کی بات کرنے کے لئے تیار ہیں آپ ضرور دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو وائلنس کے راستے ہیں وہ لوگ اس راستے میں جانے سے پرہز کریں گے اور democratic کے لئے لوگوں کو اپنے حقوق کے لئے کوششیں کریں گے کا آخری سوال کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں فیلحال آپ لوگ سبا چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں اسیمبلی چناؤں میں آپ ضرور اتریں گے اپنے لئے کیا ایکسپیکٹ کر کے چل رہے ہیں ہماری یہ توقع ہے کہ ہم اس وقت organization structuring پہ بیٹھے ہیں اس کی strengthening پہ کام کر رہے ہیں ہمارے لئے جوڑنا اس وقت بڑا ضروری ہے کہ ہم سارے regions میں جائیں اور لوگوں کو جوڑیں religion region سے بڑھ کے لوگوں کو جوڑیں ایک نیا structure platform create کریں election آتے رہیں گے election جاتے رہیں گے ہم لوگ کرسیاں چھوڑ کے نوکریوں سے resignation کر کے اس کام میں آئے ہیں کچھ بدلنے کے لئے آئے ہیں انشاءاللہ بدل کے رہیں گے اس میں وقت لگ سکتا ہے وگر ضرور بدل کے رہیں گے تو بلکل یہ تھے شاہ فیصل جنہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی نوکری کیول اس لئے چھوڑی کہ وہ کشمیر میں ایک بدلاف دیکھ سکے تو بلکل اسی امید کے ساتھ کی شاہ فیصل جس وقت چناو لڑیں گے کشمیر میں تو واقعی کشمیر کے جو حالات ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ان میں ایک اچھی تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے مشال شہرمہ hwnews چمو کشمیر hwnews network today is a year and a half old thanks to your support thanks to your love we've grown we require your support a little more what we request you to do is to download our free app our app is in hindi english and marathi we promise to update you with the latest news views analysis interview we also have a live tv going in that if you download our app we will get advertisers and if we get advertisers we'll get revenue we get revenue we can serve you better so once again please do support us please download our app namaskar